موسیقی 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 شہزاد کو اوملیٹ کے ساتھ شامی کباب اور پراتھا وہ بھی دیسی گی والا بہت پسند ہے نورمالی ہم دیسی گی زیادہ نہیں کھاتے ہیں ویٹ کی وجہ سے لیکن جب شامی کباب اور اوملیٹ کا کمبینیشن ہو تو پھر اوبیسلی ان کا دل کرتا ہے اور یہاں پہ میں چاپ کر رہی ہوں دھنیا اور مرچیں اور یہ مینویل چاپر جو ہے یہ ٹفال برینڈ کا ہے اور یہ میں نے لیا ہے ساکو سے بہت سارے کوسٹن کے بارے میں آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور یہ بہت اچھا ہے بہت ہینڈی ہے اور جب سے میں نے یہ لیا ہے مجھے کٹنگ میں جو ہے وہ ایزی کافی ہو گیا میرے لیے کیونکہ میں آرام سے اس کو چاپ کر لیتی ہوں جلدی جلدی سے اور مشاری میری ہیلپ کراتا ہے ایز آلویز تو یہ میں نے نائنٹی نائن ریالز کا لیا تھا اور اس طفعہ تو ساکو پہ میں نے بہت سارے پڑے ہوئے دیکھے تھے اب یہ جو ایگز ہیں یہ میں چیک کر کر کے ڈال رہی ہوں خراب بھی نکل آتا ہے اگر اوٹھیم سے ہائپر پینڈا وغیرہ سے لیں تو بھی خراب نہیں نکلتے اور شیف مشاری کی کچن میں آج صرف دھنیا پک رہا ہے اور وہ بھی ایک پین سے دوسرے پین میں شفٹ ہو رہا ہے بار بار اور بس پکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس ایج کے بچے بہت مجھے کیوٹ لگتے ہیں کیونکہ ان کو ہمیشہ کچن کے برطن یوز کرنے کا ماما بننے کا بہت چھوک ہوتا ہے اور خیر یہاں پہ میں نے یہ اوملیٹ میں میں نے اس میں پیاز ہری میچ اور دھنیا ڈالا ہے اور بس آج یہ والا ہی اوملیٹ بنے گا کبھی کبھی میں ٹوماتر بھی بیچ میں ڈالتی ہوں لیکن آج نہیں اور اوملیٹ تو میں کئی طریقوں سے بناتی ہوں کبھی میں ٹوماتر پیاز وغیرہ کو پہلے ہی آئل میں اچھی طرح سے پکا لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں اس میں انڈا ڈالتی ہوں مکس کر کے مدلہ بیٹ کر کے نمک میچ کے ساتھ اور کبھی میں ٹوماتر بھی اسی طرح ہی بیچ میں ڈال دیتی ہوں اور کٹھا سا بنا لیتی ہوں تو ہر طرح سے اوملیٹ اچھا لگتا ہے اس میں بھی ایک ورائیٹی سی ہو جاتی ہے اور ہمارا دیسی سٹائل کا اوملیٹ بھی رہتا ہے اوہ اوہ یبرزز اوہ یبرزز چلا نہیں ہے اڈالت بری یہ براؤنش ہے یہ بڑھا اچھے ہوتا ہے اس طرح مزے کا یہ مزے کا ہوتا ہے اکنا زہا دہا ببی یہ ہوتا ہے پاکستانی آملیٹ پتہ ہے امما یہ جو بناتی تھی ہمارے اکھر پر جو ہے یعنے اوہ اسی طرح کے براون ہوٹے ہیں مجھے دفعہ سینڈیش ملتا تھا جو سینڈیش ملتا تھا تو میں آتک کے ساتھ جو ساتھ تھا کیونکہ اس کے منی سے روز اڈا پراتھا دیتے ہیں اور اس کے منی سینڈیش ملتا تھا مجھے اس طرح جلاب اڈا بلکل بھی نہیں اچھا لگتا بیجی یہ میکس اینڈ میکس ہوتا ہے صبح صبح جب ہم یہاں بناتے ہیں وہ جلدے سے مختصر جلدے ہیں جلدے سے کچھ جلدے ہیں جلدے سے ملتا ہے جبج لے سینڈیش ملتا ہے یہ جو سب سے ملتا ہے یہ ہے یہ جاں مت لگتا ہے یہ لگتا ہے ہماری 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 ایکتف ہے ہم زمانے میں یہ زمانے کیا لئے ہمارا ہے ایک طرح ایکٹیوٹی نہیں تھا دن بھی عنام عنام سے زیادہ ہوتا ہے یہ دن بھی یہ نہیں ہے کہ وہ رسپونسبلیٹیز نہیں تھے رسپونسبلیٹیز زیادہ ہوتا تھا دس مہمان کو گھر میں آ رہے ہیں دس باقات ہم آنا جانا رہتا تھا اب ایک کھانا ختم ہوا ہے تو دوسرا شروع ہے مہمان کو گھر میں آ گیا ہے دس بندوقہ پندرہ بٹھا ہے تو یہ آپ نے ہماری انٹریسٹنگ سی چٹ چٹ سنی یہ شروع سے ہماری یہ روٹین ہے اور بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک رواج ہے میرا اور شہزاد کا کے جو ویکنڈ ہوتا ہے اس پہ شہزاد میں ساتھ کچن میں ہی رہتے ہیں اور گپ شپ کرتے رہتے ہیں اور پھر میلے چائے تو ہمیشہ بناتے ہی شہزاد ہیں کیونکہ وہ بہت اچھی چائے بناتے ہیں تو بس گپ شپ کرتے ہوئے ٹائم گزر جاتا ہے اور پھر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے لئے ٹائم مل رہا ہے کیونکہ بچے بغیرہ تو بزی ہوتے ہیں ٹی وی دیکھنے میں تو ہم گپ شپ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بڑے پیڑے سے لے کے چھوٹا پیڑا سٹارڈ کے ٹو شہزاد کے پھر میرا پھر تہامی کا اور پھر میشی کا اور جو پراتھے بھی میں بناتی ہوں اس کے مجھے دو طریقے آتے ہیں ایک تو کٹ لگا کے وہ میں نے اپنے امی سے سیکھا ہوا ہے اور یہ جو دوسرا میں بنانے لگی ہوں ابھی جو آپ دیکھیں گے یہ میں نے اپنی چھوٹی بہن سے سیکھا ہوا ہے بائی دو وے وہ بھی چینل اس کا بھی ہے لیکن ابھی وہ ہائیبرنیشن موڈ میں گئی ہوئے میرے بات اب اس کی باری ہے تو اس کا چینل ہے بشراز لائف کٹس اینڈ فن ولوگز تو وہ ضرور آپ اس کو چیک آؤٹ کریں چینل کو تو یہ میں نے اسی سے ہی سیکھا ہوا ہے بی 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 آپ نے اتنی کتھی کیا ہوتی ہے اس کی کوئی ہاتھ نہیں ہے ایک کتھی کتھی کیوں سے کیا کرنا ہوتا ہے ہاں یہ کتھی ہے ہاں یہ کتھی ہے بہت لائے کھڑی میں بیچنے کھڑی میں بیچنے کھڑی میں بہت لائے من Clemion بیوں میں میں جانتی ہوتی تھی آپ کو بیتنے کی بیético média highlight ہزاروں میں بہت واحد سے ایتن ہی رہی ہوگی کماران بات بے رہا اب میں بیچنے کھڑی میں موڈ میں بیچ گیا ہوں آپ کے دے کہ یہ رہے ہوئی کیا ہے یہsåتا یہ بیچتا ہے عہم اب ا McKلی میں بیچ奶 ج déf Здور جیحشن ہے نہیں ہوتے بیشتے ہیں نگلی میں نہیں آشتر میں نے آپ کو چیز دیگی کرنے کے لئے جو ایسرا کی دیوڑنی والی یہ بھی اور گا ہے چیہاں اچھا میں نے کچھ راک کے دوشوں کو پتا رہنے چاہیے ایسا ہے چاہاں 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 وہ کریں چاہاں تو چاہاں聚 دیوڑ کے دندگر اسے چلاھے ایک انہیں ہیں گپ شاب پہلے ہے یہ بھی سکر ج表示 ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ہسپنڈ آپ کو گڑیا کیوں بولتے ہیں لیکن وہ اعتراض کی سنس میں جو کہہ رہے ہیں میں صرف ان کی بات کر رہی ہوں تو گڑیا اس لئے کہتے ہیں کیونکہ میرے بچپن کا نام ہے اور میری نانوں نے رکھا اور میری ساری فیملی مجھے گڑیا ہی کہتی ہے اور مجھے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ دونے دوسرے کو بی بی کیوں بولتے ہیں اور یہ بہت برا لگتا ہے اور ہسپنڈ وائف ہیں آپ لوگ سوٹ نہیں کرتا کیونکہ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے ایج اتنی ہو گئی ہے سوٹ نہیں کرتا آپ کی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں سوٹ نہیں کرتا آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں سوٹ نہیں کرتا مجھے ترہ ترہ کی باتیں سننی بڑتی ہیں لیکن لیٹ می ٹیلیو گائز جو اعتراض کر رہے ہیں صرف ان کو اس تائم پر میں اڈریس کر رہی ہوں کہ میں ہم لوگ ایسا کچھ غلط نہیں بولتے ہیں جو کچھ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے فادر مدر ان کے آپس میں بیہیو کرتے ہیں کل کو انشاءاللہ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ میرے بچے بھی اپنی بیویوں کو اسی طرح سرانکوں پر بٹھا کے رکھیں اور اسی طرح ان کو پیار دیں عزت دیں جہاں تک بات ہے کہ یہ ورڈ سوٹ نہیں کرتے تو بھئی ہم تو نوے سو سال کے بھی ہو جائیں گے تو ہم ایسے ہی بولیں گے کیونکہ ہم husband wife ہیں ہمیں حق ہے ہم جیسے مرضی ایک دوسرے کو بلائیں اور جہاں تک بات ہے کہ یہ ولگر لگتے ہیں برے لگتے ہیں تو جن کو اعتراض ہے کائنڈی وہ ویڈیو بے شک نہ دیکھیں they're free to go اور دوسرے بہت سے چینلز ہیں جہاں پہ ان کی مرضی کی بات ہو رہی ہوگی تو جہاں تک ہماری بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی برے ورڈز ہیں جب ہم اپنے بچوں کے سامنے بول رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ غلط ورڈز نہیں ہیں اور میں اتنی responsible ہوں کہ مجھے بہت ساری moms بتاتی ہیں کہ ان کے بچے بیٹھ کے میرے دونوں چینلز دیکھتے ہیں ان کے ساتھ تو میں نے کبھی بھی female related topics پہ بھی بات نہیں کی ہے مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں ترہ ترہ کی questions لیکن میں اس لئے جواب نہیں دیتی ہوں کیونکہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو being mother مجھے اپنی responsibility پتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کیا بات پتا ہونی چاہیے کیا نہیں پتا ہونی چاہیے تو میرا چینل completely kids friendly ہے تو اس چیز پہ please اتراز نہ کریں husband wife جو مرضی ایک دوسرے کو کہیں وہ کوئی بری بات نہیں ہے ہمارا کوئی بھی act یا ہمارا کوئی بھی gesture ایسا objectionable آپ کو کبھی بھی نظر نہ تو آیا ہے نہ نظر آئے گا تو ایک بیبی کہہ لینے سے کوئی اس میں بری بات نہیں ہے age یا شادی کو کتنے سال یا بچے بڑے اس چیز سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے تو چلیں جی واپس آتے ہیں ویڈیو کی طرف اور positive energy کی طرف اور یہ بس بات بہت ضروری ہو گئی تھی کیونکہ اب چینل پہ بڑھتی جا رہی تھی یہ بات تو اس ورہ سے میں نے یہ discuss کر لیا otherwise i hate discussing negativity on my channel and in my life as well تو خیر یہاں پہ میں بنا رہی ہوں گاجر کا حلوہ اور لولو سے میں گاجریں لے کے آئی تھی یہ orange والی carrots ہیں گاجہ کا ہلوہ best بنتا ہے red carrots سے لیکن وہ ذرا باسی تھی تو اس ورہ سے میں نے یہ orange ہی لے لی ہیں ان کا وہ والا flavor نہیں ہوتا جو ہماری دیسی carrots کا ہوتا ہے اور by the way یہ جو میرا فوڈ فیکٹری ہے یہ homer کی ہے اور یہ 200 ریال کا i think میں نے لیا تھا اور یہ بہت اچھا ہے اس کے اندر great بھی ہو جاتی ہیں چیزیں slicing بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کے علاوہ chopping بھی ہو سکتی ہے mincing بھی ہو سکتی ہے اور citrus press بھی ہے اس میں اور ساتھ میں juicer بھی ہے جیسے جو blender jug ہوتا ہے اس کے اندر ایک sieve سی ہوتی ہے وہ چیز ہے اس کے اندر تو کافی کافی اچھا ہے price کے حساب سے اور ایک سے دو سال تو easily electronics چلی جاتی ہیں جو سستی ہوتی ہیں تو یہ ہے بس اس میں یہ leftovers تھیں carrots اوپر اوپر اب مجھے یہ نہیں پتا کہ جو expensive brands like moulinex یا black and decker ان میں اس طرح سے residue ہوتا ہے veggies کا نہیں موسیقی 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 اور یہ کیریٹس جو ہیں ان کا سارا پانی میں ڈرائے کر دوں گی اور تیز آگ پہ بیچ میں ساتھ ساتھ چمچ ہلاتی رہوں گی کیونکہ جو اوپر کی کیریٹس ہیں وہ اس طرح سے نیچے چلے جائیں اور ساری کیریٹس کا پانی ایفیپریٹ ہو جائے اور تب تک میں فروٹ وغیرہ کاٹ رہی ہوں سناکنگ کے لیے ہسپنڈ اور بچوں کے لیے کیونکہ وہ بیٹ کے مووی دیکھ رہے ہیں کوئی اینیمیٹڈ مووی ہے اور نام تو خیر مجھے نہیں پتا اور میں نے سوچا کہ چلے ان کو سناک کرنے کے لیے دے دیتی ہوں اور یہ دیکھیں انار میں لولو سے لائی تھی کتنے اچھے اور رچ قسم کا ریڈ کلر ہے اور دیکھ کے موو میں پانی آتا ہے لیکن یہ اتنے کھٹے تھے کہ کسی سے کھائے ہی نہیں گئے اور لیٹرلی یہ ویسٹ ہوئے ہیں اور مجھے سمجھ میں بھی نہیں آرہا تھے اس کے اندر جتنا بھی چینی ڈال کے جوس بنا لیتی یہ بہت ہی کھٹے تھے تو خیر یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کھٹے چیز اور کچھ کوششنز آئے تھے کہ میرے ہسپنڈ بھی ایکسسائز کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ڈائیٹ میں انکورپریٹ کرتے ہیں آپ کے ہسپنڈ تو شہزار چوہے وہ صرف اس کے اوپر ہنی ڈال کے اس کو مایکروویف تھوڑا سا کر کے نیم گرم کر لیتے ہیں اور سپون سے کھا لیتے ہیں کوئی ریسپی مجھ سے اس کی وہ نہیں بنواتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں دودھ کو بوائل کر کے اس میں ٹارٹری نہیں ڈالتی ہوں دودھ میں بوائل کریں گے اور پھر ٹارٹری ڈالیں گے تو وہ زرہ کٹے چیز پنجی سا بنتا ہے اور پھر اس کے اوپر اگر آپ پروپر کوئی ہیوی چیز رکھیں اور اس کا سارا جو وے ہے وہ ایکسٹریکٹ کریں گے تو اس سے پھر آپ کوکنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ والا جو کٹے چیز ہوتا ہے یہ بوائل کرنے سے پہلے ہی میں ٹارٹری ڈال دیتے ہوں دھرہ کرمبلی سا یعنی دانے دار سا اور سوفٹ سا دھرہ وہ بنتا ہے تو وہ پھر سپون سے ایزیلی کھایا جاتا ہے اور کھانے میں اچھا لگتا ہے یہاں پہ دیکھیں پانی ڈرائ ہو گیا تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے دیسی گھی میں تھوڑا کم دیسی گھی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اس میں حلوہ تو کوئی بھی ہیلڈی نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر جتنی قوانٹیٹی گھی کی اور چینی کی ہوتی ہے تو وہ جو بھی ویجٹیبل ہوتی ہے اس کے تو نیوٹریشن سائیڈ پہ رہ جاتی ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں اس کو تھوڑا سا ہیلڈی رکھنے کی کہ دیسی گھی کم ڈالوں اور چینی کم ڈالوں تو تاکہ ہم لوگ اس کو اٹ لیسٹ سردیوں میں انجوائے تو کر سکیں اور اس میں ڈال کے میں نے دیسی گھی اس کو میں اچھے سے بھون رہی ہوں اور بھوننے کی جب خوشبو آ جائے گی گاجروں کی تو اس وقت آپ پھر اس میں دور ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں بوئل ہونے والا ہو گیا ہے اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی تاٹری تاٹری کو انگلیش میں وہ کہتے ہیں لیمن سالٹ لیکن اس کا کیمیکل نیم کیا ہے ٹارٹاری کیسے جائے کیا میں اپنے ابو سے پوچھ کے تو آپ کو کنفرم کر دوں گی کہ اس کا نام کیا ہوتا ہے اور یہ ایک اور ڈیوٹی جو کہ کسی بھی گھر میں وائف کی بھی ہوتی ہے اور ہسپنڈ کی بھی ہوتی ہے اگر میڈز نہیں ہو تو یہ میں نے ٹریش جو ہے وہ بین ایمٹی کر دیا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی مارننگ میں کبھی آفٹر نون میں کبھی نائٹ میں جس وقت بھی ڈیلی ایک دفعہ تو ہو ہی جاتا ہے لیکن جس وقت بھی فل ہو جاتا ہے اسی وقت ہی کرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں آدھی سے تھوڑا سا زیادہ کب ہے چینی کا جو میں نے اس میں ڈالا ہے اچھی طرح جب دور ڈرائ ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس میں چینی ڈالیا ہے ایک سٹیپ ختم ہونے کے بعد جب ہم دوسرا ڈالتے ہیں تو اس طرح حلوہ اچھے سے بھونتا جاتا ہے اور پھر اس کا فلیور اچھا اٹھ کے نکلتا ہے اور یہاں پھر میں نے اس میں ڈالے ہیں کاجو اور کشمش اور ساتھ میں الائچی پاوڈر ڈال دیا ہے میں نے اور ان کو بھی میں اچھی طرح سے جب تک چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائے نہیں ہو جائے گی تو تب تک میں بھونتی رہوں گی یہ دیکھیں خلوہ بنانے کے ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گاجروں کو یا تو پانی نہ ڈرائے کیا جائے پہلے آئل میں الائچی ڈال کے ثابت دانوں والی تو اس کو کریکل کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں کیریش ڈال کے پانی ڈرائے کیا جاتا ہے تو ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں تو میری پریفرنس اسی کی ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جو کھویا ہوتا ہے انسٹنٹ کھویا اور اس کے لیے میں نے لے لیا تھا ایک کپ ملک پاوڈر کا فل فیٹ ملک پاوڈر لینے اور آپ نے کریم لینے اگر آپ کی اس طرح سے تھک اور مطلب یعنی بہت ہیوی ہیوی قسم کی کریم ہے تو پھر آپ نے ہاف کپ ڈالنی ہے ایک کپ دودھ کے بدلے میں اور اگر آپ کے پاس کافی لیکوڈی سی ہے کریم تو پھر آپ وہ ون کپ ڈال لیں اس کو ڈال کے میں مکس کرتی جاؤں گی اور مکس کر کے اس کے بعد میں مائکرو ویو میں رکھتی جاؤں گی پہلی بار میں میں ٹو منٹس کے لیے رکھوں گی اس کے بعد پھر میں ون ون منٹ کے لیے رکھوں گی یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا کیونکہ کریم اتنی ٹھیک تھی کہ وہ ظاہر ہے مکس نہیں ہو رہا تھا پتلی کریم ہو تو ون کپ اس ٹو ون کپ ریشو ہے ون کپ کریم کی اور ون کپ ہی ملک کی تو یہ میں ٹو منٹس رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر میں ڈپینڈ کرتا آپ کا مائکرو ویو جو ہے وہ اس کے ہائی ٹیمپریچر کتنا ہے تو میں ہاف آف منٹ کبھی ون ون منٹ کر کے دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ مائکرو ویو میں بہت جلدی بوائلوں کے اوپر تک آتا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس میں آدھا آدھا منٹ کر کے رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو نکال کے مکس کرتے جائیں یہ دیکھیں یہ سیکنڈ سٹیپ تھا اور اسی طرح کرتے کرتے جب آپ کی مرضی کی کنسسٹنسی پہنچ جائے گی تو پھر آپ اس کو مزید سٹاپ کر دیں گے اور ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے دیسی گھی اور ملک پاوڈر سے وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی لیکن فی الحال میں نے یہی بنایا تھا تو میں نے کہا ایٹلیٹ شیئر کرلوں اس کے بعد جب نیکس کوئی حلوہ بناوں گی تو پھر دوسرا آپ کو طریقہ بتاؤں گی اس کا یہ والا جو کھویا ہے مجھے لگتا ہے کہ بے شک اس میں ہیوی کریم ہے اور ملک ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا ہیوی نہیں ہے جتنا دوسرا دیسی گھی والا ہیوی ہوتا ہے تو مجھے پرسنلی یہ پسند ہے اور اس کو میں ہلکا سا رکھتی ہوں تو کافی تیزتی لگتا ہے موسیقی یہ میں نے اس کو پلیٹ میں ڈال دیا تھا اور پلیٹ میں ڈالتے پہ مجھے ریالائز ہوا تھا کہ نہیں اس کو ایک دو منٹس اور بھی رکھا جا سکتا ہے ابھی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو رکھا ہے ایک منٹ کے لیے اور تو یہ دیکھیں اب یہ اس طرح سے کرمبلی سا ہو رہا ہے اور میں اس سٹیج پہ سٹاپ کر دیتی ہوں آپ کو ذرا تھوڑا اور زیادہ اس کو ذرا ہارڈ فارم میں لے کے آنا تو پھر آپ اس کو ایک منٹ کے لیے اور بھی کر سکتے ہیں اور تھنڈا ہوتا ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا ہارڈ ہوتا جاتا ہے تو اس چیز کو دیکھ لیجئے گا ایک سے دو بار جو ہے وہ آپ اچھا سا کھویا بنا لیں گے کوئی خاص اس میں ٹرکس وغیرہ تو نہیں ہیں اور یہاں پہ اب ایک اور کام ہو رہا ہے کون کہتا ہے کہ کچن میں جس دن ہم کوکنگ نہیں کرتے ہم لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں سنا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میتھ ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور یہاں پہ کریلے جو ہیں وہ میں ان کو پیپیر کر کے فریز کرنے لگی ہوں اور روتین دے میں کارٹی چیز جو ہے وہ ہو گیا تھا ریڈی اور اس کو بھی اس طرح سے نکال رہی تھی اور یہ کریلے میں نے پیل کر کے واش کیے تھے اس کے بعد میں نے ان کو اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اور کٹ کرنے کے بعد میں نے اس طرح ایک شاپنگ بیگ میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں نمک ڈال کے اس کو مکس کر کے اور بس فریزر میں ڈال دوں گی اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب میں نے پکانا ہے تو یہ میرے لئے پکانے کے لئے مجھے شروع سے پورا پروسس نہیں کرنا پڑے گا اور ایزی ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ جو ہمارا کھویا ہم نے پیپیر کیا تھا تھنڈا ہو کے تھوڑا اور کرمبلی سا ہو گیا اور پروپر کھویا جیسی شیپ آگئی ہے اور گاجر کا حلوہ بھی ریڈی ہو گیا یمی یمی قسم کا صرف اگر ریڈ والی کیرٹس مل جاتی ہیں تو پھر کیا ہی بات تھی لیکن گزارہ ہو جاتا ہے پردیس میں پھر اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں آج مجھے آپ سے گپ شپ لگا کے بہت مزا رہا ہے کیونکہ آج جسٹ ریسیپیز ریسیپیز وہ سب چیزیں نہیں ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ سے پروپرلی کمیونیکیٹ کر پا رہی ہوں بائی دو وے جو میرا سلور بٹن ہے وہ کوریئر کے طرح آ رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد میں آپ سے شیئر کروں گی یہ میری اور آپ کے ہم سب کا مل کے یہ ایک اچیومنٹ ہے اور میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اور آج کی دعا بہت سپیشل ہے اللہ کرے کہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کی سب رکافتیں دور ہوں اللہ تعالیٰ ان کے سب معاملات کو اچھا کر دیں اور ان کی جلد جلد اچھی جگہوں پر شادیاں ہوں جو ان اپنی زندگی میں خوش ہوں میں اوبزورف کر رہی ہوں پتہ نہیں ابھی اوبزورویشن ٹھیک ہے یا نہیں لیکن یہ کہ آج کل شادیاں بہت لیٹ ہوتی جارہی ہیں تو اچھے رشتے نہیں مل رہے اور اوپر سے یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں ایک تو اگر ایڈوکیشن کمپلیٹ کریں تو ٹوئی 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 یہ کوئی بات نہیں ہے لیکن ایڈوکیشن بھی اگر نہیں ہو رہی ہے اور پھر بھی لیٹ ہوتی جارہی ہیں تو اللہ کرے کہ سارے معاملات ٹھیک ہوں کوئی بھی پیرنٹس اپنی بچیوں کو گھر نہیں بٹھانا چاہتے تو بس آپ سب مل کے دعا کریں کہ بچیوں کے ٹائم پہ اچھی جگہ پرشتے ہو جائیں اس کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں آپ سب اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ